دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اقبال محلے کی مسجد میں جاتے نہیں مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے غریدیں سارے شوک خود ہی ختم ہو جائیں گے دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو جو کسی کا برا نہیں چاہتا اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے تم پر نہیں اور اگر کوئی روئے تو تمہارے لئے روئے تمہاری وجہ سے نہیں زندگی میں کبھی خود کو کسی کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا کسی کو چاہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اگر کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو دل سے نہیں جس شخص کے دشمن نہ ہو صرف دوست ہو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے دے اتنی زلزت اپنے سجدوں میں اے اللہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے اور پرندوں کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے بدنصیب ہے وہ شخص جس کو اپنے رب سے مانگنے کا وقت بھی نہ ملے اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے اور رازق کا خیال ہی نہیں جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی امید سب سے زیادہ ہوتی ہے اسے دکھ بھی وہیں سے سب سے زیادہ ملتا ہے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے مضبوط اور ثابت قدم رہیں دنیا آپ کی ماں نہیں جو آپ پر ترس کھائے گی زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے وقت آپ کا ہے چاہو تو سونا بنا لو چاہے تو سونے میں گزار دو آپ کی زندگے میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ میں پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے تو یہ ایک حادثہ ہے لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں دنیا کا سب سے برا احساس یہ جان لینا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دور سے بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں اکل مندی کا میار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو لیکن آپ نہ سمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے پھرتے ہیں لیکن بعض پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے مسئیبتیں عام ہیں لیکن رویوں میں فرق ہے زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن ایک بلند نظر انسان کو زندگی سے زیادہ عزت عزیز ہوتی ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی خراب ہو تو ان لوگوں سے دور رہیں جن کی زندگی خراب ہے دنیا کو سچا ہونے کی تلیم بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے جن کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجئے وہ آپ کو مٹی گارے میں گھسیٹ دے گا کیونکہ اسے مٹی میں لدبد ہونے میں مزہ آرہا ہوگا اور آپ خام خام خوار ہو رہے ہوں گے لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے وقت محبت اور تعلق خریدہ نہیں جا سکتا لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی قدروں کی مت کا احساس ہوتا ہے اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں اگر کوئی گر بھی جائے تو اٹھا لینا چاہیے ایک بہترین کتاب سو اچھے دوستوں کے برابر ہے لیکن ایک اچھا دوست ایک پوری لائبریری ہے عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جس سے آپ کی قدروں کی مت کا احساس نہیں ہماری زندگی میں آنے والے غلط انسان ہی اصل معنوں میں ہمیں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں پھل صرف ترخت کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادوں کو بھی لگتے ہیں ہماری زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں